اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ریسپی کھٹے آلو کی تو میں آپ کے ساتھ اپنی اسٹریٹ سٹیل ایزی پیزی سی کھٹے آلو کی ریسپی شیئر کروں اس سے پہلے پلیز آپ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا کھٹے آلو بنانے کے لیے میں نے لیے تھے ہاف کے جی آلو جن کو میں نے بوائل کر کے اس طرح سے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا آل، املی کا پانی، حلدی، نمک، پساوہ دھنیا، کڑی پتے، ایک چمچ پیسن اور لال مرچ ہم لوگ لال مرچ تھوڑی زیادہ لیں گے کیونکہ یہ تھوڑے سپائسی ہوتے ہیں اب ہم سب سے پہلے لیں گے ایک پتیلہ جس میں ہم اپنا آئل گرم کر دیں گے اور اس میں کڑی پتوں کو ایڈ کر دیں گے کڑی پتے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا بیسن مکس کریں گے اور بیسن کو اچھی طرح سے ملا لیں گے تاکہ بیسن کی گھٹلیاں نہ بنیں بیسن ایڈ کرنے کا مین ڈریزن یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے ہمارا مسالہ وہ آلووں کے اوپر بہت ہی کوئی اچھے سے چپک جاتا ہے تو دیکھیں فرنڈز میرے جو یہ بیسن لیا تھا اس کی تمام گھٹلیاں ختم ہو چکی ہیں اب میں اس میں ایملی کا پانی ایڈ کر دوں گی ایملی کا پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے جو ہے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اپنے تمام ڈرائی انگریڈنٹس جو سپائیسز ہم نے لیے تھے اب وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو سپائیسز ایڈ کر رہے ہیں ہم اس کے اندر اب دیکھئے سپائیسز ایڈ کرنے کے بعد بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم اپنے مسالے کو جو ہے وہ مکس کریں گے اور اس کو ون منٹ تک ہم مکس کرتے رہیں گے مکس مکس کرتے رہیں اور مکس کرنے کے بعد جو ہے دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا سا مکس اور ٹیکچر آرہا ہے اس کا تو جب ہمارے یہ آلو اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب جو ہے ہم اپنے تمام بوائل آلو کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو میں دیکھیں اب بوائل آلو ایٹ کرنے کے بعد فرینڈز ہم جو ہے نا لکڑے کے چمچ کی مدد سے تمام آلووں کو مکس کر لیں گے اوپر نیچے کر لیں گے تاکہ جتنا بھی مسالہ ہے وہ سارا کا سارا بہت اچھے سے آلووں کے اوپر چپک جائے دیکھیں فرینڈز میں آپ کو بتائی دیتی ہوں دیکھیں اس طرح سے بلکل آلو کو جو ہے مکس کرنا ہے اور جب ہم نے اپنے آلووں کو اچھے سے سارا مسالہ لے کو مکس کر دیا کہ سارے آلووں کے پر مسالہ لگ گیا ہے تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی پانی ایڈز لے کیا ہے فرینڈز کے ہمارے جو آلو تھے وہ بوائل تھے تو اب جب اس مسالے کے ساتھ تھوڑا سا پکیں گے تو سارا مسالہ جو ہے وہ ہمارے آلو کے اندر تک چلا جائے گا اور حالو ٹیسٹ میں فائز بھی اچھے لگیں گے بوائل فلیور نہیں آئے گا اب جو ہے ہم اپنے آلووں کو کور کر دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو کھول کر دیکھیں گے تو دیکھیں سارا کا سارا جو آئل ہے وہ ہمارا اوپر آ گیا ہے تو اب جو ہے ہم انہیں اچھے سے مکسٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں فرینڈز سارا مسالہ کتنے اچھے سے چپا گیا اور سارے آلو بہت ہی کچھ یمی لگ رہے ہیں میں آپ کو مسالہ بھی دکھائی دیکھیں فرینڈز دیکھیں کہ میں اچھے جس کا مسالہ بنا ہوگا ہے ہم تو دیکھ آپ اسے سارت کریں ایش آٹ کر سکتے ہیں میری چینل پر سبسکر کریں باہر چینل پر ہماری پاک باہر چیزی کمیں اس کے ساتھ بہر چینل پہ لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ میری چینل پہ لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی